اسلام علیکم جی welcome back to my channel hopefully سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تو آج کا دن جو ہے نا اس ٹائیڈ ہوں اتنی ٹائیڈ ہوں کہ پہلے سوچا کہ آج یہ وائس آور نہیں کرتی صبح کروں گی لیکن میں نے کہا نہیں سنڈے ولوگ ہے تو سنڈے کا ہی میں نے آج ابھی اس سے اپلوڈ کر رہی ہوں خیر چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ نا سب سے پہلے ناشتہ ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ سنڈے کو ہیلپرز بھی نہیں آتی اور یہ ہے کہ ہمار ہی روٹین کس طرح سے چلتی ہے یہی جو کلیننگ ٹی پاپ لوگوں کے ساتھ آج سنڈے کی شیئر کر رہی ہوں یہاں پر ہم نے سب سے پہلے بریک فاسٹ میں نے بنایا بنا کے رکھ لیا پھر سب کو اٹھایا اور اٹھ کے پھر ناشتہ واشتہ کر لیا ناشتہ واشتہ کرنے کے بعد نہ ہوتا ہے سنڈے کو عمومن بندہ نا لیٹ ہی اٹھتے ہیں لیکن بہت زیادہ لیٹ بھی نہیں ہوتا کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک ایک دو دو بجے تک سوئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن نہیں تھوڑا سا عام روٹین سے ہٹ کے لیٹ بندہ سو لے اور یہ ہے کہ یہاں اسے نا پہلے ناشتہ کیا ناشتہ کرنے کے بعد یہی سے میں نے ساری چیزیں سمیٹ کے کچن میں رکھی ڈائننگ ٹیبل اپنا ساتھ کے ساتھ ہی صاف کر لیا اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پر نہ سارے برطن واش کروں گی برطن واش کر کے جب کچن صاف ہو جاتا نا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا میں موپنگ کی طرف آنگی برومنگ کی طرف آنگی کیوں کیونکہ جب کچن بکھرا ہوا ہونا چاہے جھاڑو پوچھا لگانا پہلے مجھے اچھا نہیں رکھتا لیکن وہ تو ظاہر بات ہے آپ لوگ پہلے وہ کر لیں یا یہ کر لیں لیکن زیادہ بہتر ہے کہ کچن کو ہم صاف کر لیں برطن وغیرہ واش کر کے رکھ لیں بھلے برطن جو ہے جب ڈرائے ہوں بعد میں لگانے ہوتے ہیں پروپر ان کی جگہ پر لیکن یہ ہے کہ پہلے سے واش کر کے رکھ لینا تو کچن نیٹ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بندانا چیزیں وغیرہ سمیٹتا ہے آرام سے اور جھاڑو لگا لیتا ہے س اس کے بعد ہی میں ناشتے کے لیے کچن میں آئی تھی اس کے بعد پھر اب یہ برطنوں والا کام شروع ہو گیا کچن کا ٹاپ کاؤنٹر یا ان کے شیلف صاف کروں گی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہاں پر ان کو سمیٹ کے رکھوں گی تاکہ ہمارا جی شیلف ہے کچن کی وہ بھی بالکل صاف لگے نیٹ لگے اور یہاں پر جو بوٹلز وغیرہ بکھنی ہوئی ہیں یا برطن اور تھوڑے سے جو بے ترتیب سے ذرا ہوئے ہیں رات کے کچھ دھوکیں رکھے ہوتے ہیں جیسا کہ بڑے برطنوں کا جو کھانا پینا ہم چھوٹے برطن میں ڈال کے فریج میں رکھتے ہیں اور یہاں پر بڑے کڑاہیاں پتیلی وغیرہ جو بھی ووش ہوا ہوا تھا اب ڈرائے ہو چکے ہیں تو یہاں پر میں نا ساتھ ہی تاکہ ہمارا ٹوپ کاؤنٹر ایریا بلکل صاف ہو جائے اس کے بعد جھاڑو کی باری آگئی ہے روم میں سے ابھی جو ہلکے پھلکی سی چیزیں ہیں وہ اٹھا لوں گی اور باقی یہ ہے کہ جھاڑو لگ جائے گا جھا� جاتفالے روم میں یہاں پر اور پھر ٹی وی لاؤنج کی طرف آتے ہیں یہاں سے نہ جھاڑو لگ جائے گی جھاڑو کے دوران اتنا کچرا نہیں ہے اگر ہم ساتھ کے ساتھ ہی چیزوں کو اٹھاتے جائیں اور یہ ایک ریپرز جو ہے ان کو بین میں ضرور ڈالیں اپنے روم میں بھی ہر کمرے میں جو ہے نا ایک چھوٹی ڈسٹ بین لاز بھی رکھا کریں تاکہ کوئی پیجز وغیرہ کاغذ ریپرز جو بھی ہیں اس ڈسٹ بین کے اندر گرائیں گے ہاں پر یہ ج ایک پولیتھین کا بیک شو پر نظر آ رہا ہے آپ کو یہ بھی میں نے ابھی اس سے کچھ نکال لیا تو یہیں پہ میں نے گرا دیا کہ خیر میں جھاڑو لگا رہی ہوں ورنہ اگر جھاڑو نہ لگا رہی ہوتی یا لگ چکا وہ ہوتا تو پھر یہ سارا دن جو کچرا ہے اس طرح کے جو ریپرز ہیں نا وہ ڈسٹ بین میں جاتے ہیں تو یہ دیکھنے خود ہی کہ کیا نکلا ہے جھاڑو لگانے کے دوران پورے گھر میں دونوں رومز میں جھاڑو لگ گیا کچن میں لگ گیا اس کے بعد جھا� میں نے سوچا کہ جو نا کپڑے ابھی کل بھی ووش کی ہوئے تھے لیکن یہ تھوڑی سی کپڑے پھر ہو گئے تھے اور ظاہر ہے سویٹنگ کی وجہ سے چینج کرنے پڑتے ہیں اور یہاں پر نا یہاں کے بھی دو تین سوٹ تھے میں نے سوچا کہ نا اس کا ایک چکر لگنا ہے اور اس کا جو ہے نا کپڑے بھی ووش ہو جانا ہے جب تک میں نے اور کام کرنے ہے یہاں پر واشنگ مشین جو آٹو والی ہے اس میں میں نے کپڑے ڈال دیئے تاکہ وہ بھی صاف ہوں گے یہ اوپر کوئی چھت کی طرف یہ میں صاف نہیں کروں گی کل گلشن یہاں پر پوچا لگا گی تھی اور یہ روم جو ہے نا بند ہے فیلال یہاں پر کچھ الیکٹرونکس کا سامان ہمارا پڑا ہوا ہے تو وہ ابھی فٹنگ نہیں اس کی ہوئی تو وہ اس لیے دور جو ہے نا وہ بندی ہے میں نے اس کو صاف نہیں کرنا اور ٹیرس بھی بالکل صاف کل روز ڈیلی ووش ہوتا ہے لیکن کل جو ہے نا ہو چکا تھا آج سنڈے ہے تو میں نا پھر اگر یہ زیادہ گندہ نہیں ظاہر ہے یہ یوز نہیں ہوتا نا تو پھر میں جو یہاں پر جو مجھے پلانٹس لگیں گے جن کے پوٹس زیادہ ڈرائے ہیں ان کو میں پانی دے دوں گی جی تو اب یہاں پر نا تب تک جب میں نے جھاڑو بغیرہ لگایا ٹیرس کی طرف سے پانی پودوں کو دیا تو کپڑے بھی جو ہو گئے ہوئے تھے اور یہاں پر ووش ہو گئے تھے ان کو میں نے لٹکا لیا پیچھے ہی ان کو ٹیرس پر ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی تھوڑے تھے اور ویسے پر جب ڈرائے رہی ہو تو جلدی ڈرائے ہو جاتے ہیں اس کے یہاں پر پوچھا لگانے کی باری آگئی یہاں پر موپنگ کر لوں گی کچن میں کروں گی اور یہاں پر جو ہے نا ٹی وی لاؤنچ میں کروں گی اور دونوں رومز میں کروں گی اور دونوں واش روم صاف ہوں گے یہی جو ہے نا سنڈے والے دن کلیننگ ہوتی ہے ہاں جس دن گیسٹ وغیرہ آئے ہوتے ہیں بچے بڑے سارے جمع ہوئے ہوتے ہیں پھر مجھے جو ہے نا وہ تو پھر دو دفعہ اور پورا پھر آٹو زی گھر صاف کرنا پڑتا ہے ہر روم ٹیر یہ وہ پروپر سارا کچھ نہ واش کرنا پڑتا ہے صاف کرنا پڑتا ہے اور یہ ہے کہ اب اتنا کچرہ نہیں تھا بلکل نیٹ اور کلین تھے اور رات کو بھی میں سارا کچھ سیٹ کر کے اور ٹی وی لاؤنچ میں میں موپنگ کر کے سوتی ہوں تو اس وجہ سے صبح پھر ٹینشن فری ہو جاتے صبح لگتا نہیں ہے کہ بلکل صفائی نہیں ہوئی تو خیر یہاں پر میں پورے اچھی طرح سے موپنگ کر لوں گی اس کے بعد ہلکی پھلکی سی ٹیبلز اور سوفے کور یہ وہ سیٹ مٹ کر کے ان کو اور ڈسٹنگ ہ جو سارا ایڈیا نا ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آئے گی ٹی وی لاؤنچ میرا ہو گیا صاف کچن بھی ہو گیا صاف اور اس کے بعد دو رومز رہ گئے ہیں دونوں رومز کے واش روم رہ گئے ہیں واش روم یہ جو ہے نا یہ واش روم جو ہے یہ زیادہ یوز نہیں ہوا کل تو بلکل نیٹ تھا لیکن پھر بھی ہلکا پھلکا سا میں نے اس میں صرف ڈال کے اور اس کو واش کر دیا یہاں پر جو ہے نا پوچھا لگا دیا اس روم میں تو یہ روم بھی ہمارا ہو گیا صاف دوسرے روم کی طرف چلتے ہیں دوسرا روم کا واش روم زیادہ یوز ہوتا ہے اور یہ زیادہ گندہ تھا تو اس کو پھر اچھے سے میں نے صاف کر لیا صاف کرنے کے بعد یہ ہے کہ یہ بھی ہمارا نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ایکزوسٹ فین ہون کروں گی ڈور بند کر دوں گی اس کے بعد پورے گھر کی صفائی ہو گئی ڈسٹنگ بھی ہو گئی یہاں پڑنا کپڑے پریس کرنا کپڑے جو ہے وہ میں سیٹڈے کو یا فرائیڈے کو آئرن کرتی ہوں آیاں کے سارے یونیفورم پریس تھے لیکن ہوتا ہے سمٹ ہمارا ارادہ چینج ہو جاتا ہے یا کہیں نکلنا پڑتا ہے تو پھر اپنی مرضی کے مطابقہ بھی ہو جاتا ہے کہ سنڈے کو اس طرح سے ایک ایک سور جو ہے وہ پریس کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر میں کپڑے پریس کر رہی ہوں نئے دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ملتا رہے ہے یہاں تاکہ روٹین چلی ساسا نماز کا کام ہے وہ تو بت ملتانی کی ضرورت نہیں وہ تو لازمی کرنا ہے یہاں پر جو ہے نا تقریباً دو سے ڈھائی وجہ کا ٹائم ہو گیا تھا اور چکن آ گیا تھا گھر میں اور آنکل کے لئے لنچ بھی بنا کر رکھ لوں گی کٹھا شامی کباب وغیرہ اور بھی چیزیں جو ہے ریڈی کرنے لیکن ان کو ابھی میں نے رکھا فریج میں ٹائم نہیں ہے پہلے میں نے سوچا کہ سب کو بھوک لگیا تو میں نا اس میں تھوڑے سے چاول لے کے تو چکن ڈال کے تو پلاو بنا لیتی ہوں اور ساس رائتہ بنا لیتی ہوں یہاں پر اگان کے فرینڈز محلے کے گلی کے بچے آگے تھے ہنان تھا اور یہاں پر پھر ان لوگوں کے لئے نا بنا رہی ہوں کھانا اور فٹا فٹ سے آگے میں جب کھانا بنا لیا تھا تو میں نے شوٹ نہیں کر سکی کیونکہ ایک تو لائٹ کا بھی پرابلم تھا اس کے بعد لیٹ بھی ہو رہی تھی یہاں پر خیر اب میں لنچ پر آکے رکھ دیتی ہوں تھوڑا سا جو میرینیٹ کرنا ہے ایک تو سپیگٹی کے لیے چکن میرینیٹ کروں گی بٹرفلائی چکن کے لیے میرینیٹ اور پراتھا رول کے لیے جو ہے نا ریپ کے لیے کروں گی ایک جو پرات میں ہے چکن وہ میں نے کباب بنا کر رکھوں گی ایک طرف جو ہے وہ شامی کباب بنیں گے تو ان کو میں اپنی جگہ پر سٹ کر کے رکھ لیتی ہوں جو ہے فریزر میں رکھ لیتی ہوں جو لنچ کی پروپر چیزیں ہیں جن کو میرینیشن کروں گی باقی یہ والا جو چکن ہے اس کے شامی کباب بنیں گے دوسرا جو پلیٹ والا چکن نظر آ رہا ہے اس کے لمبے کباب بنیں گے اور یہاں پر یہ ہے کہ ان کو میں چوپر میں ڈال کے چوپ کر لوں گے اور شامی کباب کا جو چنے کی دال کے ساتھ مسالہ ڈال کے میں چولے پر رکھ لوں گی یہ تھی آج کی میری روٹین اب میں اس کے بعد جو ہے نا فریش ہوں گی اس کے بعد میں اپنے لئے بناوں گی چائے کا کپ اور اس طرح سے سارا دن کی یہی روٹین ہوتی ہے اور دعا میں یاد رکھئے گا ٹیک کر انشاءاللہ تالہ نیکسٹ بلوگ میں ملتے ہیں اللہ حافظ